بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جی چکن بلوچی ٹکا تو یہ کیسے جوسی بنتا ہے کیسے اتنا سوفٹ اور نرم ہوتا ہے یہ سارے ٹک ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں تو ہم نے لے لیا جی ٹو کے جی چکن جو ایسے ہم میڈیوم سیٹ کے پیسز میں کائل لیا ہے اور ساتھ ہم نے لے لیا ہے پندرہ سے بیس سبز مرچے ثابت بیچ میں سے ہم نے اس کو ٹک لگا لیا ہے تھوڑا سا چیرہ دے لیا ہے تاکہ یہ جب تڑکیں تو پٹاکیں نہیں چلیں اور ساتھ ہم نے یہ سپیسیز لے لیا ہے لے لیا ہے اس میں اور سپیسیز آئڈ کریں گے کالا نمچہ ہمارے پاس آدھا چمچ چڑھ مسالہ آدھا چمچ تھوڑی سی لال مرچیں یہ جو ثابت لال مرچیں ان کا ہم بنا لیں گے چلی فلیکس اور آدھا چمچ ہمارے پاس پیسا ہوا دھنیا اس میں اب ہم نے آدھا چمچ کالی نمکیں کالی مرچہ آئڈ کرنی ہے اور تھوڑا سا ہم نے زیرہ دردرہ سا کو دھوڑ کے وہ بھی اس میں آئڈ کرنا ہے یہ سپیسیز آپ نے یاد رکھنی ہے اور ساتھ ہم نے لے لیا ہے دھنیا ہمارے پاس کافی مقدار میں ادھرک ہے اور لیسن ہے یہ آپ نے اتنا بنا رہی نا ٹو کے جی میں ہم چار چمچ کھانے والے ادھرک اور لیسن کے دردرہ سا کوٹا ہوا ڈالیں گے پرینہ دھنیا ہم تھوڑا سا بچا لیں گے گارنش کے لیے اور باقی ہم چھٹنی میں ڈالیں گے اور ہم نے یہ املی دو گھنٹے پہلے ہم نے پانی میں بھگو ہو گے رکھ دی تاکہ اس کا پلپ اور گھٹلیاں الاغ ہو جائیں چھٹنی کی تو ہم آپ کو ریس بھی نہیں دے سکیں گے لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ہم نے اس میں کیا کرنا ہے دنیا پدینہ اور ایک جو ایک کلی لے لینے ہم نے لیسن کی اور ان کو اچھی طرح گرینڈ کرنا ہے تھوڑا سا زیرہ ڈالنا ہے اور اس پلپ کو ہم نے صاف کر لینا ہے چھانے کی مدد سے اور یہ آپ کی چھٹنی نہیں ڈیڈی ہو جائے کہ اس میں اتنا ہی کام ہے کچھ زیادہ نہیں کرنا ہوئی آپ بلیو کریں گے اتنی مزے کی چھٹنی ہوتی ہے بس آپ جب بنائیں گے تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی چھٹنی اور چلیں اب چلتے ہم جی اپنے چکن کی طرف چکر ہم نے آدھا کلو اس میں مطلب ہم نے پانچ سو گرام ہم نے اس میں آئیل آئیڈ کر لیا ہے پانچ سو گرام سے تھوڑا سا زیادہ ہے اچھا اب ہم اس میں کریں گے جی تقریباً ایک پائیا پانی آئیڈ پانی کیوں آئیڈ کرنا ہے پانی سے یہ چکن اتنا نرم اور سوفٹ اور جوسی بنیں گا نا یہی اس کا اصل چکن بلوچیٹ ٹکا کا ٹھیک ہے کہ یہ اتنا سوفٹ اور جوسی کیسے ہوتا ہے تو پانی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھنڈے آئیل میں آپ چکن آئیڈ کر کے اور پانی آئیڈ کر لیں جب آئیل گرم ہوگا پانی آئیڈ کریں گے تو پوچھ ہیٹے اٹھیں گے آپ نے یہ والی بات ضرور یاد رکھنی ہے گرم آئیل میں آپ نے پانی نہیں ڈالنا اب ہم بیٹ کر لیتے ہیں جی ہمارا جیسے ہی آئیل اُبلنا شروع ہو جائے جو ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اس کا بھی ہم ٹریک بتا جاتے ہیں جیسے یہ ببل جو اُبر ہے نا آپ کو نظرہ آرہا ہے اب آپ کو دیکھنے میں نظرہ آر ہے جیسے پانی ختم ہوگا تو یہ ببل آنے آنے ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ چکن اتنا سوفٹ ہو جکا ہوتا ہے کہ اس کو اس میں آئیل سے ببل بلکل بھی نہیں آئیں گے تو اب ہم نے اس کو کور کر کے دس منٹ دکھ پکانا ہے ملتے ہیں آپ سے دس منٹ کے بعد اب ہمارے دس منٹ ہو گئے ہیں تو دس منٹ کے بعد کور ہٹ آگے ہم نے اس میں کر لینی ہے جو ہمارے پاس 15 سے 20 سبز مرچیں ایسے ہم نے اس میں ساری آئیڈ کر لینی ہے اور اس کو ایک دبار اوپر نیچے کر کے پھر ہم نے کر دینا کور اور مزید ہم پانچ منٹ اس کو کک کریں گے مرچیں سبز مرچیں ڈالنے کے بعد جو مرچوں کا فلیور اچھی طرح چکن میں آئیڈ ہو جائے تو ملتے ہیں آپ سے پانچ منٹ کے بعد اب ہمارے پانچ منٹ ہو گئے ہیں مرچیں ڈالے ہوئے تو کور ہٹ آگے دیکھ لیتے ہیں محشل اللہ اتبارہ اگر آپ بلیو کریں اتنی پیاری فیس بو آ رہی ہے محشل اللہ محشل اللہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے خانوں میں برکت دے تو اب ہم نے اس کو ایک دو منٹ اوپر نیچے کر لینا ہے ایک سے دو منٹ اوپر اس کو اچھی طرح مرچوں کو اوپر نیچے کرنے کے بعد ہم آپ آئیڈ کر دیں گے جو ہمارے پاس جنجر گارلک ہم نے دردرہ سا کوڑ لیا تھا ادرک لیسن تو ادرک لیسن کو ہم نے تین سے چار منٹ مکسمم پانچ منٹ ہم نے اچھی طرح پکا لینا ہے اس کو ہم نے بھرون سا کرنا ہے ہلکا بھرون سا کرنا ہے جب تک یہ ہلکا بھرون ہے تب تک ہم اس کو اب کوک کریں گے تو ملتے ہیں آپ سے جب یہ ہمارا ادرک اور لیسن بھرون ہوتا ہے اب ہمارا ادرک اور لیسن بھرون ہو گیا ہے تو ہم نے اس کو ایک چھنے میں نکال لینا ہے جس میں ہمارا جو چکن میں آئیل ہو وہ اچھی طرح ریلیز ہو جائے تو اب ہم اپنے چکن کو کر لیتے ہیں جی کڑاہی سے باہر ہم نے چکن نکال لیا ہے جو ہمارے پاس ہی کڑاہی میں آئل میں بھرون سا جنجر گارلک باقی پیسٹ بچ گیا ہے اس کو بھی ہم نکال کے تو چکن کے اوپر آئیڈ کر لیں گے اور اب چکن کے اوپر ہم نے کرنی ہے سپائسیز آئیڈ سپائسیز میں ہم نے اب جو اضافہ کیا ہے جو پہلے دکھائی تھی ہم نے بتایا تھا ہمارے پاس بلیک پیپر اور زیرا کوٹا ہوا زیرا نہیں تھا تو وہ اب ہم نے مگوالی ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے چلی فلیکس ہے چاڑھ مسالہ ہے کالا نمک ہے کٹا ہوا زیرا ہے اور کالی مرچ ہے اور پیسہ ہوا زیرا ہے تھوڑی سی لال مرچ ہے ہم نے اس میں آئیڈ کرنی ہے ان سب چیزوں کو آئیڈ کرنے کے بعد ساتھ ہم کر دیں گے سبز دھنیا اس کے اوپر اچھا خاصہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے بلوچے ٹکے مسالہ میں سبز دھنیا آئیڈ کرنا اس کا بھی ایک اس میں ہر چیز کا جب آپ کھانے بیٹھیں گے تو آپ نے اس کا مزے لے کھانا ہر چیز کا اپنا ایک تیسٹ ہوگا اپنا فلیور ہوگا چاڑ مسالے کا کالی مرچ کا چکن کا اور دھنیا کا چکن تو اتنا سوفٹ ہے آپ بلیو کریں جنگی میں آپ نے کبھی نہیں کھانا آپ نے یہ ریسپی ہمارے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس کر لیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ان سب چیزیں مکس کرنے کے بعد ہمارا یہ چکن ڈگا مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو سرف کریں نان کے ساتھ تو یہ اتنا تیسٹی اور تیجو ہم نے چکنی میں میں آئی ہے وہ بھی ایک لار جواب ریسپی ہے انشاءاللہ کسی دن وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے تو اب ہم اس کو اچھی طرح گھارنش کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے رکھ لیا ہے پیاز پیاز کے ساتھ اس کا بڑا مزہ آتا ہے تو ملتے ہیں کسی اور نیکس ویڈیو میں رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ نے کے بعد